الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَلَحَيَاةَ لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ أَحْسَنُ وَعَمَلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمَ بَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْأَمِيرُ وَنَا حَنُوا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَالشَّاهِدِينَ وَلَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بلا تا محید گفت کو کروں گا تمام حبدات کا درود و سلام پڑھ لیجئے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبیب الله الصلاة والسلام عليك يا نبی الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ اللَّذِي بُحِی ہے خلقہ جس نے پیدا کیا الموتہ موت کو والحیاتہ اور زندگی کو لیابلواکم تاکہ تمہارا انتہان لے ایوکم تم میں سے کون احسن عملہ احسن عمل کرتا ہے آپ حبیث بکار آئے مبارکہ کو اگر آپ غور و فکر کریں تو اللہ تعالی نے فرمایا وہی ہے وہ میں ہوں اللہ کہہ رہا ہے وہ میں ہوں جس نے موت کو بھی پیدا کیا جس نے حیات کو بھی پیدا کیا اب اب اس وقت اس طرح ہوتا نہیں کہ پہلے موت ہو اور پھر حیات ہو بلکہ اس کا اُلٹ ہے پہلے تو حیات ہے پھر موت ہے ہم زندہ ہیں تو موت ہے پہلے زندگی ہے پھر موت ہے یا باری تعالی تیرا کلام یہ کہتا ہے پہلے موت ہے پھر حیات ہے اللہ نے فرمایا بند خدا تجھے سمجھ نہیں آئی پہلے موت اس وجہ سے رکھی ہے تا کہ تُو ہر وقت موت کو یاد رکھے ہر وقت موت کو یاد رکھے تجھے پتہ ہو جو تجھے زندگی ملنی ہے نا اس پر موت ہے موت نے آنا ہے پتہ یہ چل گیا اب اب کی وقت اگر کسی نے صبح و فجر کی نماز نہیں پڑھی اسے موت یاد نہیں ہے اگر کسی سے اس کے والدین مراض ہیں اسے موت یاد نہیں ہے اگر کسی نے کسی کا دل بلا وجہ دکھایا ہے اسے موت یاد نہیں ہے اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے اسے موت یاد نہیں ہے کیونکہ جس کو موت یاد ہوتی ہے وہ اللہ کا نافرمان نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے پہلے موت کا تذکرہ کرائی کیا پھر حیات کا یا بھاری تعالیٰ پہلے حیات کا تذکرہ کیوں نہ ہوا یعنی کلام میں اگر یہ ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو بندہ بھی کر سکتا ہے زندہ بندہ ہوتا ہے دوسرا بندہ اب اب اسی مکار اس کو گولی مارے اسی طرح مر جائے اب پہلے زندگی تھی یہ تو بندہ بھی کر سکتا ہے مالک ہو کر بتا یہ رہا ہے کہ میں ایسا مالک ہوں کہ میں مرتض سے بھی زندہ کو پیدا کرنا جانتا ہوں کسی چیز کا نہ ہونا اس سے ہونا میں کرنا جانتا ہوں اب اب اسی مکار اگر یہ مثال کے طور پر صوفہ بنا ہے یہ کس سے بنا؟ یہ لکڑی سے بنا ہے اب اب اسی مکار یہ صوفہ لکڑی سے بنا ہے لکڑی آئی ہے درخت سے تویا کہ اگر انسان نے اس صوفہ کو بنایا ہے پہلے لکڑی موجود تھی جو کہ درخت کی صورت میں تھی دوسرے الفر بتانا جا رہا ہوں انسان جب شیع کو بناتا ہے تو پہلے کوئی شیع ہوتی ہے اس سے کوئی شیع بناتا ہے لیکن قربان جائیے رب کردگار کی اسمتوں پر ہمارا رب تو ہے جو پہلے شیع کا محتاج نہیں بلا شیع بھی انداز زمجل بنا جاتا ہے جیسے اللہ تعالی نے درخت بنا دیا بغیر سبب کیا اللہ تعالی بنا دیتا ہے اس وجہ سے عباب زباکار یہ بڑا فرق ہے اللہ تعالی نے مجلدی سے آگے چلوں گا انشاءاللہ شاہ صاحب بھی وہ تشریف بلانے والے ہیں ان کا بیان بھی ہم انشاءاللہ سنیں گے اللہ تعالی نے فرمائے اب سوال یہ ہے کہ ایک عمل کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے احسن عمل کونسا عمل وہ کونسا عمل ہے سارے بغیر سارے بغیر اب جس بندے نے احسن کہا حمزہ حا سین نون چار حروف بنتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا من جاہ بل حسرت فلاہ عشب انصالیہا جو قرآن کا ایک حرف پڑے اللہ تعالی اسے دس نے کیا تھا فرماتا ہے بندے خدا سب کو مبارک ہو جس نے احسن کہا ہے اللہ تعالی نے اسے چالیس نیکی آتا فرمائی ہے چالیس گناہ معاف کر دیئے ہیں چالیس درجات دورا فرما دیئے ہیں اب احسن عمل کیا ہے سوال یہ ہے بڑے بڑے عمال ہیں اب اب اسی وقت جو انسان کرتا ہے لیکن اس میں سے احسن عمل کیا ہے ہم نے اس بات کی طرف توجہ کرنی ہے احسن عمل کیا ہے اب اب اسی وقت انسان نے جتے بھی عمال کیے اب سورے کف کا ایک حوالہ دیتا چلو سورے کف اب اب اسی وقت اس کی آئے مبارکہ ایک سو تین میں آئے مبارکہ میں موجود ہے کہ بندہ خدا بڑے بڑے عمال کرے گا عمال کرنے کے بعد وہ آئے مبارکہ سورے کف کی آئے مبارکہ ایک سو تین کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو پڑھوں گا ٹائمی کی قلت اب اب اسی وقت شاہ صاحبی تشریف لا چکے اب مختصر کرتے ہوئے اپنے بیان کو میں ختم کروں گا اب اب اسی وقت آئے مبارکہ احسن عمل صرف اس کو آگیا ہم نے جا جا ہے یہ احسن عمل ہے کیا ہے ایک وہ بھی احسن اور کونسا عمل ہے سورے کف میں آتا ہے اللہ عزوجل نے اشارت پروایا بروزے قیامت بڑے بڑے دور بڑے بڑے عمال لے کر آئیں گے نمازے ہوگی روزے ہوگے زکاة ہوگی حیرات ہوگی سب کچھ لے کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے اللہ تعالیٰ فرماتا فحبیتت آمالہم اللہ تعالیٰ ان کے تمام عمال برباد فرما دے گا تمام عمال برباد فرما دے گا وہ کہیں گے وہ کیا کہیں گے عمال کریں گے لیکن یہ کہہ کر کہ یہ احسن عمل ہے ان کو یہ پتہ نہ چلا کہ احسن عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے عمال برباد فرما دے گا دوسرا قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ کہیں گے کہ مزان میں آگر یا اللہ ہمارے عمال کو تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارے عمال نہیں چلے گی کیونکہ تمہارے پاس احسن عمل نہیں ہے تمہارے عمال تولے بغیر تمہارے جہنم میں جال دیا جائے گا کیونکہ تمہارے پاس احسن عمل احسن عمل نہیں ہے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا یہ احسن عمل کیا ہے اب آپ سے دو سار قرآن پاکی ایک اور آئے عمال کا سورہ نمل کی تیارت تلاوت کرنے جا رہا ہوں اس میں آتا ہے جو قیامت والے دین ایک حسنہ لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی کے بدلے اسے جنت عطا فرما دے گا ایک نیکی کے بدلے اسے جنت عطا فرما دے گا اور ایک نیکی کیا ہے احسن عملہ وہ ایک نیکی احسن عمل ہے وہ ایک نیکی کیا ہے احسن عمل ہے ہم نے یہ سوال کی یا باری تعالی یہ ہر ایک تذکر آ رہا ہے میرے اللہ نماز ہے روزہ ہے خاجہ ہے زکاة ہے حقوق العباد ہے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے یہ سارا کے سارے عمال ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمال تو ہے لیکن عمال کی روح نہیں ہے نماز عمل ہے لیکن یہ عمل ضرور ہے لیکن جو اللہ چاہتا ہے وہ عمل نہیں ہے احسن عمل وہ عمل نہیں روزہ عمل ہے لیکن عمل کی روح نہیں ہے اسی طرح اب ازیبتار یہ عمال ہے لیکن عمال کی روح نہیں تو پھر عمال کی روح کیا ہے اب ازیبتار یہ ہی سوال ہوا من جاہا بالحسانت فلاہو عرشد و امسالیہ اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے جو قیامت والے دن ایک نیکی لے کر آئے گا یہ اس کے لئے کافی ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اس ایک نیکی کے بدلوں سے جلدہ تکا فرما دے گا اب سوال حضرت امام جعفر کے سامنے یائے مبارکہ تلاوت کی گئی حضرت امام جعفر سے پوچھا گیا اے امام جعفر ہمیں بتائیں تو صحیح قرآن یہ کہتا ہے کہ جو بندہ قیامت والے دن ایک حسانہ لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے جلدہ تکا فرمائے گا آپ بتائیے یہ ایک نیکی ایک حسانہ یہ احسن عمل جو ایک کا بیان ہے یہ ہے کیا جس کی وجہ سے نماز قبول ہو جائے جس کی وجہ سے روضہ قبول ہو جائے جس کی وجہ سے زکاة قبول ہو جائے جس کی وجہ سے حج قبول ہو جائے جس کی وجہ سے اس کے تمام نام عمال میں جتنے بھی عمال ہے سارے قبول ہو جائے وہ ایک عمل کیا ہے آپ نے فرمایا قرآن نہیں پڑا انہوں نے کہا تو قرآن پاک تو پڑا ہے آپ نے فرمایا سورہ شورا تھی آئیہ مبارکہ کبھی تئیس کی تلاوت کی ہے اس نے کہا تلاوت کی ہے کہا تجھے پھر بھی نہیں پتا چلا کہ اس آئیہ مبارکہ میں کیا ہے کہا بتائی آپ آپ نے فرمایا پڑھا نہیں قُلْ لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَبَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَكْتَرِفْ حَسَدَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَفُورٌ آپ نے فرمایا تُو نے پڑھا نہیں اللہ کا دل فرماتا ہے تم فرماؤ میں اس پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانتا مگر قرابت کی محبت جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں خوبی بڑھائیں بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے اب اب زبقار یہاں فرما وَمَنْ يَكْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا جو نیک کام کرے یہی حسنہ ہے اس حسنہ کا تذکرہ اب مفسرین کلام اٹھایا دوسرے مفسرین میں سے دو گنام لوں گا حضرت امام جلال الدن سیوتی تفسیرِ دورِ منصور میں اور دوسرا نام تفسیرِ مظہری میں حضرتِ قومی سناولہ پانی پتی اور تریسرہ کا نام بھی لے لیتا ہوں پیر کرم شاہ صاحب زیاؤل قرآن میں اب اب اسی وقار مختلف اقوار نقل کرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں جس احسن عمل کا تذکرہ چر رہا ہے جس کی وجہ سے مماس قبول جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے روضہ قبول جس کی وجہ سے حج قبول جس کی وجہ سے سجدے قبول جس کی وجہ سے رکوب قبول جس کی وجہ سے انسان کے تمام عمال قبول ہو جائیں گے یا اللہ وہ کیا ہے حضرت امام جعفرِ سادق نے جب سنسائے مبارکہ کی تلاوت کی فرمفصلین اقلام اٹھایا اس نے کہا آؤ میں بتاتا ہوں اس سے مراد کیون ہے حضرت امام جلال الدن سیوتی نے قلب نکھایا آپ نے فرمایا احسن عمل جس ایک عمل کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس کے دن میں سرکار کی محبت ہوگی جس کے دن میں سرکار کا عشق ہوگا عدابِ زیوکار یہ لوگ قیامت والے دن گناہ لے کر آئیں گے گناہ لے کر آئیں گے ان کے نام امان میں گناہ پڑے ہوگے لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھہر جاؤ اس کے نام امان میں ایک احسن عمل وجود ہے یا اللہ وہ کیا کہا میرے حبیب سے محبت کرنے والے ہیں میرے حبیب سے محبت کرنے والے ہیں یا اللہ ان کے گناہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا یُبدِ نُبْدَاهُ سَيِّعَاتِهِ مَحَسَنَاتِ اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہ ہوگو نیکی انہیں تبدیل سرکھا دیں تمام گناہ ہوگو اب اب ازیبتہ دوسرا پول پیش کرنے جا رہا ہو آپ نے فرمایا اس آئے مبارکہ سے مراد آقا ایدو جہاں پیارہ حبیب علیہ السلام کی اہلِ بیت میں ہیں آقا ایدو جہاں کی اہلِ بیت ہے عشر مراد یعنی آقا ایدو جہاں کی اہلِ بیت میں جتنے بھی شامل ہیں جس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت ہوگی اللہ تعالیٰ اس گناہگار کی مقرد بنا دیں تیسرا پول پر وزیبہ کا عشر مراد حضرتِ پیر کرنشاہ صاحب نے بھی لکھا ہے اور دونوں پہلے جو مفضل جن کا نام لیا ہے انہوں نے بھی لکھا ہے کہتے ہیں بعد علامہ فرماتے ہیں عیسائے مبارکہ سے مراد حضرتِ عبو بکر صدیق ازاد ان سے پوچھا گیا حضرتِ عبو بکر صدیق ازاد کہا اس وجہ سے حضرتِ عبو بکر صدیق کو جو محبت اور مبدت سرکاریں دو جہاں سے تھی اس وجہ سے عیسائے مبارکہ سے مراد حضرتِ عبو بکر صدیق ازاد دوسرا قول کہا حضرتِ عبو بکر صدیق تو آلِ پاک سے محبت بڑھیجی آلِ پاک سے عشق مرافع اس وجہ سے آخری بات اور کلام کو ختم اب آبِ زبطار ایک دروائے کا ان کے پاس نیکیوں کے انبار ہوں گے نمازِ، روزِ، حج، زکاة اور بڑا بڑا محفہ عمال اللہ تعالیٰ فرمائے گا جلال ان کے نمائے عمال کو جہندوں میں پھینے لالو اور پھینے با ان کو بھی جہندوں پسید کردو یا اللہ کیوں کہا ان کے دل میں نہ سرکار کی محبت تھی نہ صحابہ کی محبت تھی نہ ہنے پیت کی محبت تھی گناہگار آئے گے اب آبِ زبطار وہ جب ان کے نامِ عمال میں خاص اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی وہ جب آئیں گے نا کہے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی نیکیوں میں تبدیل کردو ان کے گناہ ہوگو یا اللہ کر دیا اور حکم ان کو جنت میں ڈال دو یا اللہ گناہ تھے اللہ تعالیٰ فرمائے گا گناہ تو تھے میں ان کے گناہ کو نہیں دیکھنا بلکہ ان کے دل میں جو سرکار کی محبت تھی ان کے دل میں جو صحابہ کی محبت تھی اور ان کے دل میں جو اہلِ فید کی محبت تھی میں نے اس محبت کے توسر سے ان کو جنتی بنا دیا اس محبت کے توسر سے جنتی بنا دیا ہے اس وجہ سے آپ آبِ زبطار جس کے دل میں انہاں حباب کی محبت ہوگی جنت میں رو ہی جائے گا جس کے دل میں ذرہ بھر بھی بھجا گیا اب اب زیبتار کو بول جائے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا